اچھا جی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ویڈیو میں میں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ کس طرح کا سکیم ہے اور نئے لوگوں سے پیسے انٹرین کا کیسا ذریعہ ہے کس طرح سے نئے لوگوں کی انویسٹمنٹ ایڈ سٹیک ان سے انویسٹ کروایا جاتا ہے رسٹ مینیجمنٹ کے حوالے سے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا جاتا ان کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کس قسم کا ریزلٹ نکل سکتا ہے ان کی جو وہ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے اور وہ بھز جاتے ہیں ایک مرتبہ بھز جاتے ہیں پھر ان کو یہ لولیپوپ دیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں آپ بھولڈ کر لیں آپ بھولڈ کریں گے تو کل کوئی جو جو پائن آپ نے پرچیز کی ہے وہ نیچے جا رہا تو اوپر آ جائے گا اوپر نیچے یہ اسی چکر میں وہ ڈال کے آپ کو پیٹ جاتے ہیں اب اس پر کچھ لوگوں نے یہ کمنٹ کیے کہ نہیں جی سکیم بلکل بھی نہیں ہے پروپر سائیکولوجی ہے اس کی طریق سائیکولوجی ہے یہ سائنس ہے اس کے بیچھے فیکسن فگرز ہیں اس کے بیچھے ڈیٹا ہے اس کے بیچھے انفرمیشن ہے اس کے بیچھے ٹرینڈز ہیں اور this and that سٹریٹیجیز ہیں اور پتا نہیں کیا کیا کچھ تو بھائی کس کو انکار ہے اس چیز سے کہ سٹریٹیجیز ہیں ٹرینڈز ہیں ڈیٹا ہے فیکسن فگرز ہیں مان رہے ہیں بلکل مان رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن پوائنٹ صرف یہ تھا کہ جو نئے لوگ ہیں اب آپ کو ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ پچاس ساٹھ زار میں یا لاکھ روکے میں کوئی بھی کام کر سکتا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے یار اگر آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ یہ والی ڈومین آپ کے لئے بہتر ہے یہ ڈومین آپ کے لئے بہتر نہیں ہے یہ تو آپ کا فرض ہے اگر آپ خود اس ایکسپیڈینس سے گزر چکے ہو تو میرا بات کرنے کا مقصد بیسکلی یہ تھا کہ جو نئے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل انیلیسیز کو سمجھ سکیں اس کے علاوہ وہ سارا دن ان چیزوں کو دے سکیں پرائس مومنٹس کو پروجیکٹس کو ٹرمینالوجیز کو اور جو بھی دس اینڈ ایٹ ہے اس پوری اے بی سی اور ایکس وائی زی ہے کرپٹو گرافی کی یا بلوگ چین کی یا بائنری اوپشنز کی یا فوریکس ٹریڈنگ کی اگر وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا انہیں ٹائم نہیں ملا یا ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے انہیں کی کورس نہیں کیا کسی جگہ پر پروپر ٹریننگ نہیں لی سیکھا نہیں ہے تو میرے خیال میں ان کے لیے یہ بہت اچھا مشورہ ہے کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ کس طرح کا گریو ڈیمیج آپ کو کر سکتی ہے آپ کی انویسمنٹ آپ کے فائننشل ریسورسز ایڈ سٹیک ہیں اگر آپ کو رسک مینجمنٹ سٹریڈیز کا نہیں بتا کچھ بھی نہیں بتا آپ کو یہ تک نہیں بتا کہ میں نے پرپورشن کیا ہے میری انویسمنٹ کی کیا ہونی چاہیے کتنا لونگ ٹرم انویسٹ کرنا ہے کتنا شورٹ ٹرم انویسٹ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو آپ لگا دیں اس طرف کے بیٹ کوئن سولہ پر پچیس سزار پر ہے چھبیس پر ہے کل یہ ریزسٹنس کو بریک کر دے گا پرسوں یہ وہاں سے بیرش ہو جائے گا بلش ہو جائے گا تو یار یہ تو فراڈ ہی ہوا نا پھر آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں بیسیکلی ایسے لوگ جو اسٹیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بی بی ان کی سبسکرپشنز یا تو وہ ٹیلیگرام کی سیل کر رہے ہوں گے یا وہ وٹس ایپ پر گروپ بنایا ہوگا اسی طرح یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں بائنانس پہ یہ بھی میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں نئے ٹریڈرز کے لیے خاص طور پہ کہ آپ کو ایک ریفرل لنک دے دیں گے یا تو بائنانس کا یا دوسرے کچھ ایسی پلیٹفارن والیٹس ہوئے رہا تھا کہ آپ اس لنک کے طرح اس پہ لوگن کریں اچھا آپ لوگن کریں گے آپ کو چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو انہیں آپ کی انویسمنٹس میں سے کوئی نہ کی پورشن کمیشن کے طور پہ مل جائے گا تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں کہ وہ صرف اس لیے آپ کو لوگن کروارے ہوتے ہیں کہ آپ لوگن کریں گے صرف آپ کو لوگن کرنے سے جیسے یہ اپنا فائیور پہ بھی ہوتا ہے کہ فائیور پہ اگر میں اپنا ریفرل لنک کسی کو دیتا ہوں اور وہ اس کے طرح اکاؤنٹ بنا کے پہلی کوئی بھی سیل پرچیز اگر وہ کرتا ہے تو اسے چاہے نقصان ہوگا ہے فائدہ ہوگا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے مجھے کچھ ڈالرز جو ہیں وہ مل جائیں گی مطبع ایک وہ مل جائے گی اس کی پرسنٹیج ایک مل جائے گی کمیشن کے طور پر کہ میں اس بندے کو اس پلیٹ فارم پہ لے کر آئے تو بینانس پہ بھی ایسے لوگ ہیں اور باقی سارے پلیٹ فارم پہ بھی ایسے لوگ ہیں اور میں ابھی بھی اس چیز پر قائم ہوں میں بالکل بھی کسی کے نالج کو چیلنج نہیں کر رہا جو لوگ دس دس سکرینز آگے لگا کر صبح شام ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور پیسے ارنڈ کر رہے ہیں میں ان کو چیلنج نہیں کر رہا وہ کر رہے ہیں بھائی ان کے پاس ٹائم بھی ہے انہوں نے وقت لگایا ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں انہیں رسک مینجمنٹ کبھی پتا ہے ان کو آئیڈیا ہے کہ نقصان اگر ہوگا تو کتنا ہوگا اور وہ مینج سب کچھ کر رہے ہیں آپ یار ایک سکول کالیج کے سٹوڈنٹ ہو آپ کے پاس پیسے ہی اتنے سے ہیں تھوڑے سے پچاس ہزار سٹارٹ ہزار پر آپ نے موبائل بیچ کے یا موبائل یعنی کے لیے جمع کیا ہوگا اور آپ وہ بانانس میں ڈال کے بیٹھ جاؤ اور رات کو ویڈ کوئن گرے اور آپ کی ایسی دیسی گردے تو یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہوں کہ نہ کرو یہ کام اچھا اب اگر ابھی بھی جو بیگنرز ہیں اور اس میں یہ بھی چیز نہیں ہے وہ ایک بھائی نے یہ بھی کمنٹ کیا ہوا تھا کہ بھائی وہ اپنے نولیج کے مطابق انیلیسز کر کے بتاتے ہیں اس میں کچھ حرفیں آخر نہیں ہوتا بھائی ساری جھوڑ بولتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں تو پھر انیلیسز کے ساتھ یہ بھی بتانا کوئی ایک بات پہ تو رو یہ کون سا تم وہ اپنا جیسے وہ سٹارز کی سٹوڈی سناتے ہیں یہ آرسکو بقیرہ کا بتاتے ہیں سٹاروں کا قسمت کا حال ساروں کی چال دیکھ کے کہ آپ اگر صبح اڑھیں گے اور آپ اگر واش روم میں جائیں گے تو پانی آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اگر آپ پانی آپ کے اوپر گرے گا تو آپ گلے ہو جائیں گے اور اگر آپ سائٹ پہ ہو جائیں گے تو آپ کچھ کریں گے یار یہ کیا مزاق کر رہے گا ان لوگوں کے ساتھ میں نے تو جتنے بھی دیکھے ہیں ایسے ہی ہیں فروگی لیکن معنی ہندی اور پاکستانی تو جتنے بھی یہ ٹرینرز اور پوچ بنے ہوئے ہیں کربٹوگرافی کے حوالے سے اب ان کی بات سنکے دیکھیں ایسی ایسی مشکل اسطلاحات کا استعمال کریں گے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے یار ایسی دومین ہی نہیں ہے اور نئے لوگوں کو اس کہا رہے ہیں اور اس کے بعد جی میں نے اچھا دس دن بعد سیچوئیشن کچھ بھی ہوگی کہہ دیں گے دیکھا میں نے کہا تھا دیکھا میں نے یہ بات کی تھی دیکھا جی پھر کہتے ہو ہم نے بتایا نہیں پہلے پھر کہتے ہو خبر نہ تو یار یہ اپنا دندہ مندہ چلا رہے ہیں اگر میں اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا کہ یہ کام کر کے لوگ بہت سارا پیسہ بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس ہے پیسہ اور آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اگر تو بڑی مشکل سے جوڑے ہوئے ہیں اور دوبارہ اتنے پیسے نہیں خرچ کر سکتے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں دو چار کورسز کریں چھوٹی چھوٹی ریشوز میں جو ہے نا وہ لے کر آئیں انویسمنٹ اور تین چار پوائنٹس جو ہم نے فائنلائز کر لیں اس کے بعد پھر لونگ ٹرم ایک پورشن جو ہے مطبع اگر سو روپے ہیں تو سو روپے میں سے آپ ففٹی روپیز جو ہیں وہ لونگ ٹرم انویسٹ کریں اور ففٹی روپیز پہ سکیلپنگ کریں اس طرح کی سٹریٹیجیز کے طرح آپ تاہم کریں اندھا دھوند دوسروں کے پیچھے لگ کر اپنا بیڑا گھرک نہ کریں that's it